موسیقی درشک اس سوالت کے آپ کا بیدیشہ یہ امیتی نیوز میں میں ہوں کشنکان سینگھر ہی اب دیکھتے ہیں دنبر کی خاص کبار موسیقی اوپری شیطر کی برساس سے بیدیشہ میں آئی بار بیتواہ کی جل مگڑ ہونے سے راملی لہ شیطر سمایا پانی میں لوگ فسے مسکلوں میں بارگرس لوگوں کو بچانے کے لیے اومگار جوان با سماسیوی آئے موٹر بوٹ کے سہارے نکال رہے ہیں لوگوں کو باہر بارگرس لوگوں کو بچانے کے لیے کئی گاؤں بھی آئے پانی کی چپیٹ میں پور نگر پالی کا دیکش و نواغت نگر پالی کا دیکش پرتینی دی پہنچے بارگرس گاؤں میں اب خبر بستہار سے مدیشہ کے اتحاس میں بارس کال میں بھی برسات نے ایسا کوہرام مچایا کہ لوگ ہلاکان اور ترہیمام ہو گئے اوپری چھتر سے آئے باڑھ کے پانی سے بیتوا کے پاس یا کہیں پانسو سے چھ سو میٹر کے دوری کو پانی نے اپنے آگوش میں لے لیا راملیلہ چھتر رنگی چھتر بھگت سنگھ کالونی سہت کئی ستھانوں پر باڑھ کا پانی بھر جانے سے لوگوں کا جیون خطرے میں آ گیا اوپری چھتر کے گھروں میں پانی بھر جانے سے گھر کی چھت سے لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں پایا ویڈیشہ میں ایسی بار آئی کہ لوگ ترہیمام کر اٹھے بھوکی پیاسے لوگوں کی مدد کے لیے پرشاسن و سماسیویوں نے بھوجن کے پیکٹ کا وطرہ بھی کیا اور انہیں ہومگارڈ جوانوں وینڈی آر ایف کی ٹیم کی مدد سے بار سے بورٹ کے سہارے باہر بھی نکالا گیا ویڈیشہ میں آئی بار نے مانو جیون کو ہلا کر رکھ دیا اپنے ہی گھروں میں لوگوں کو اپنی جان بچانا مشکل میں لگا لراملیلہ چھتر کو تو بار نے چاروں اور سے گھیر لیا ساری دکا نے پانی میں سما گئی محلگار چھتر میں بار کا ایسا پانی بھرائے کہ دور دور تک کرا رہی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہیں چھوڑ ہے پانی ہی پانی بار کا ایسا سہلاو آیا کہ لوگوں کو اپنی جندگی بچانا خطری سے کھالی نہیں تھا وہی محلگار چھتر کے سامنے استطر حواظ سے ایک گروتی مہیلہ کو بوٹ کی سہارے سرکشت نکالا گیا اور اس کے جیون کو خطری سے باہر کیا کانگریسی نیت آران پر تاپ سنگھ موٹر بوٹ سے ہومگار جوانوں کے ساتھ گروتی مہیلہ وہ اس کے پتی کو با مشکل بار گرس شیتری سے سرکشت ستھان پر لائے جیون اور سنگھرس کی بیچ بار سی باہر نکالا سہاس کے ساتھ ہومگار جوان لوگوں کی جان بچا رہے ہیں رائے پورا بستی میں فسے لوگوں وہ ہومگار جوانوں نے باہر نکالا رات بھر بار میں فسے لوگوں کو صبح سرکشت ستھان پر بیجا گیا ہمارا ویریشہ بار کی چپیٹ میں آ گیا جس سے عوام ہو گئی حیران اور پریشان بار گرس شیتری کے لوگوں کی مدد ہے بار رہا شویر لگائے گئے ہیں بجریہ جائز تمچوک وچورس یا دھرمشالہ میں لوگوں کو ٹھہرائے گیا ہے اور بھوجن پیکٹ کی ووستہ بھی کی گئی ہے شہر کے سماسے وی لوگوں دوارہ بھوجن کی پیکٹ کا وطرم بھی کیا جا رہا ہے وہیں باجپا کے نیتا بسماسے وی منوچ کٹارے بار گرس شیتر میں پہنچی جہاں انہوں نے بھوکے پیاسے لوگوں کو بھوجن کی ووستہ کی اور سینٹ بیری کالیج میں پہنچ کر بار پیڑتوں کو ناستہ بھوجن پہ بسکٹ کے پیکٹ بچوں کو پردان کیے ساچی بھوپال مار رہا گئی چھیتر میں بار گا پانی چار اوڑ سے آنے پر روڈ سے آواغ من پوری طرح وند تھا پیلیا نالے سے آرہے پانی کی سیلاب سے روڈ پوری طرح پانی میں سما گئی جہاں لوگ بار دیکھنے بھی بڑی سنکھیہ میں پہنچے پولیس اور پرشاسن کی بیوستہ چوکرنی رہی بارس نے ایسا کھلل ڈالا کی ماتر دو دن کی برساز سے لوگوں کا جیون اور سنگرس کے بیچ خود کو بچانا مشکلوں سے بھرا ہوا لگا سری راملیلا میلا بیٹیسہ میں لگ وقت چاپ پانچ فٹ دکانوں میں پانی بھرا آگے والی دکانوں میں لگ وقت سات آٹھ فٹ پانی بھرا ہاں دیکھو وہاں پانی پانی جے دیکھو سٹیچ سے تو ہے کیا آرہا ہے ہاں بیٹا سیدھی ہوا ہی بیتوا مییا بھل کے پاس میں ناؤ ناؤ چھرک سکر می جا جا لیتے ہوئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ راملیلا پرانگن میلا اندر اندر کا گراؤن یہاں پہ جے پورے دکانے لگتے ہیں سوپٹی آئس کریم جھولے والا گراؤن بھینو بابا کا چب اترا سب میں پانی ہی پانی راملیلا میلا پی جیسا ہے یہاں نردہ مییا بیتوا مییا دکانوں میں تین تین چار چار پیٹ ہے جیسے رام جیسے راملیلا موسیقی مدی شاہ مہل گھانٹ اس ریسکیو آپریشن سفل رہا ریسکیو کر کے گروتی میلہ کو دو لوگوں کو گجرہ سنگھ لودھی کو نکالا گیا بیدی شاہ ہم گھٹ کی جمان دارہ دھرمیند راجبود راجبال سنگھ دیویند سنگھ نیتر راجبال سنگھ دوارہ تپرند ریسکیو کیا گیا بیتوہ بہت اپنے روت روپ میں چاروں اور بیدی شاہ میں پانی ہی پانی ہے یہ کر کے ابھی ریسکیو آپریشن سفل رہا ہے تیسرا ریسکیو آپریشن آج صبح ایک بیتوہ ملوانید مہرہ بہنری اچس بیٹھ جائیے دو لوگوں کو مہرہ اوبرکاس مہرہ کو دو پکی مطنی ہیں یہ ہومگارڈ کے جوان مائلہ کے سفل کر دیں گے یہ ہومگارڈ کے جوان مائلہ کے سفل کر دیں گے یہ سب لوگ نکل لیں گے یہ سب لوگ نکل لیں گے ہومگارڈ کے سفل کر دیں گے یہ ہومگارڈ کے سفل کر دیں گے موسیقی 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 ہمارے ہیں تو وہ ٹھیک ہے گھر بھئی ہے کتنے لوگ تھے اب اختلق پھول لے کے آیا ہے ایک کام کرو جو اکلے اندر بیش دروازہ ہے جو کللو مرگے والی میں لائن ہوتی ہے اور یہاں سے اپنا بارڈروں کا سکوڑ آتا ہے اور اس کے بعد کالی داس مارگے بکسری آ جاتا ہے جس میں کالی داس مارگے سکول پورا ڈھوپ چھترے میں چل رہا ہے کللو مارگے سکول پورا پانی بھرا ہوا ہے اور رات پری سے ہی یہاں پر بہت آدھی درشتی کے کارن ندی کا ڈھلاب ہو گیا ہے اس کارن سے پورے گھروں میں پانی بھرا گیا ہے سب پہ سامان بھی ڈھوپ گیا ہے کم سے کم چھ سار پٹ سے زیادہ پانی ہے سب ہی سامانگری سب نیچ گئی ہے نیچے لوگوں میں جتے بھی لوگ رہ رہے ہیں ہم بھی سب کی سامانگری نیچ ہوئی ہے نیچے جلے میں بارڈ کے گرن کئی گاؤں ڈھوپ چھتر میں آ گئے ہیں کریہ ویلی پنچائت کے انترگت پانچ گاؤں ڈھوپ میں ہیں بارڈگرہ سے لوگوں کی مدد کرنے کو دیش بھاچپا کے ورش نیتا کی سٹنڈن ورنگرپالی کا دیکش پرتیدی راکی سرما پنچائت کے سرپنچ امیت کشوا سہیت انے لوگ پہنچے جھاں لوگوں کی مدد کی گئی ہمارس کمار سین ہے یہ جلا رائے سے تھانا سانچی یہ بریشہ ووپال روڈ ہے یہ یہاں پر کھا حالات دیکھے جا رہے ہیں حالات یہ کنڈیشن بند ہے کہ دیر راست سے لگوگ بریشہ ووپال راستہ پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے اور پانی روڈ پر تین پٹ پانی رہا ہے رات میں ابھی کھوڑا سا کم ہو گیا ہے یہ نائرہ پیٹوپم کے پاس سانچی کہلا ہے یہاں لگ بگ دو سو ستین سو آدمی پسی ہوئے ہیں ہم دھرمیندر کمار اور میں ہمیر پور تے نائلیٹ کا او لیویل کا اکجام دینے بھوپال آیا تھا او لیویل پرکشا نائلیٹ کراتی ہے جو اس کا اکجام دینے آیا تھا اس سے پہلے ہم یہ رائے گڑ جو آگے پڑتا ہے وہاں بھی ہم پوری راست پتے رہی او لیویل پرکشا نائلیٹ کراتی ہے جو اس کا اکجام دینے بھوپال آدمی پرکشا نائلیٹ کراتی ہے تھا اور نائلیٹ والوں نے یہ سینٹر جو چھترپور تھا اس سینٹر کو بند کر دیا تھا اور آس پاس یہ مارگ یہاں سے ویلیشہ سے بھوپال کے لیے جاتا ہے اور میں آ رہا ہوں ستنا سے پہلے راہت گاڑ میں رات بر رہا وہاں پہ بھی پور تھا مارگ یہاں پہ بیٹوا کا ہے اور یہ سانچی کے انٹرنس پہ ہی ہے اور یہاں سے روکے ہوئے ہیں آپ جب جسی پہلے آپ کہاں سے کھا جانے ہیں؟ میں ستنا سے بھوپال موندی کہاں جانے ہیں آپ نے؟ اندور گا رہا ہے تو کھا پر یہ آپ کو روک جیے گیا ہے؟ سانچی روڑ ہے نا جے سانچی روڑ ہے میں سائٹ یہ آ رہا تو سلامت پور مہار ہے یہاں؟ میں دیسہ رہتا ہوں کیا حالات یہاں پر ہوئے؟ سوڑ کیا حالات ہے صبح تک فانی کم تا میرے پاس پون آیا کہ نکل رہا ہے لیکن کھاڑی آدھی آدھی دوپ رہی ہے تو نکل رہا ہے اپن کشوا ہے میں سرپنج گرام پنچات رہیہ بھی لی جی آپ پر یہاں پر آپ کی پنچاتی میں لکبک کس نے گاؤں ہیں پہلے سبھی کو سوچت کر دیا گیا تھا کہ بھر چیز کی گمبیر ہے سبھی لوگ آج روڑ پر اور ادھر کرسکل گاڈن میں باکہ بہائی اسٹویوں میں پٹیل ہوتل میں سب لوگ رہنے کی پرسکت کر دی گئی ہے جلہ پرساسن دوارہ بھرپور مدد جو سمبب مدد ہے ساری مدد کی جا رہی ہے جلہ پرساسن دوارہ کھانے کی بیوستہ کر دی گئی ہے لوگوں کی جتنا کھانا بھرپور مہترام جتنا کھانا لوگوں کو مل سکے یہاں تک پہنچ سکے یہاں نئی پہنچ پا رہا ہے ہے کہ وہاں پہنچ سکے یہاں نئی پھرپور مدد ہے جن پرساسن دوارہ بھرپور مدد ہے جن جیبان اسٹھ بے اسٹھ ہے جلہ پرساسن پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے میں جھوٹا ہے ہمارے ساماسیے بھی سنگٹھن ہمارے سبھی جن پرساسن دوارہ بھارتی دا پارٹی کے سبی نیتہ کارکر کا میزان میں ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے مگر یہ عشوری ایسی آبدہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ کچھ مدد کی استطیق بن نہیں پا رہی کیونکہ ایک دم پانی بہت تیجی سے بڑھا ہے ہمارے جو ہے بدوزہ کے سارے گیٹ کھلے ہوئے ہیں کلیہ سوت کے سارے گیٹ کھلے ہوئے ہیں منڈی دیپ میں تاہود جو ڈیم میں اس کے پانچوں گیٹ کھلے ہوئے ہیں رائسن میں آٹھ انچ برسا ایک دن میں ہوئی دس انچ اپالے میں ہوئی سیور کا جو ہلللی ڈیم میں پانی آتا ہے اس کا چرچرہ چالو ہے تو بیس ندی کا جو پانی ہے اس کے قارن بھی جو ہے بیتوا اتنی طاقت کے ساتھ پانی نہیں نکال پاری جتنی طاقت سے نکلنا چاہیے سہر میں باپس ندی کا پانی آنے لگا یہ چندہ کا قارن ہے گاؤں ہمارے لگ وقت سبھی ڈوبے ہوئے ہیں سبھی ٹابو بنے ہوئے ہیں لوگ سرکشت استانوں پر ہیں جو سرکشت نہیں ہیں وہاں ریسکیو کر کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے گھوزن کی بے وستہ ہمارے جلہ پرساستان دوارہ نگرپالی کا پریشت کی پوری ٹیم لگے ہوئی ہے نگرپالی کا عجق سہید پارست سارے ہمارے سانتی میزان میں ہیں سب کو گھوزن ناستہ چائی کی بیوستہ کی جاری ہے مگر نقصان بہت ہوا ہے مانی مکہ مندری جی بھی ہوای جو ہے جو ہے ہوای سروے کر رہے ہیں وہ بھی گاؤں گاؤں میں جا گاؤں کے اوپر کی اسٹیتی لے رہے ہیں جہاں کہیں ایسی اسٹیتی لگے گی ریسکیو بھی وہاں ریسکیو بھی اندلہ پسلن کر رہا ہے پاک کر لیتے ہیں جیسے کہ ابھی سمسان راک کے ستھانے ڈوب گئے ہیں ان کے لئے اپن کس طرح کیسے بیوستہ اور کرنا ہے جیسے اپنے کوئی گھٹا گھٹی ہے تو دیکھئے یہ بیوکلپک بیوستہ کی ہے ایک تو جو ٹیلہ کھڑی کا سمسان ہے وہاں پر بیوستہ کی ہے سانچی میں بھی کلیکٹر سے ڈی ایم نے بات کی ہے وہاں پر بھی انتیب سنسکار کیا جا سکتا ہے یہ آبدا کی گھڑی ہے اس میں سب کو سیحوک اس سب کو بڑا من کر کے جو ہے کام کرنا پڑے گا ابھی کھا کھا دورہ کیا آپ نے ہی بات مالی ابھی پورے جو لگوک سبی جگہ پانی بھرا ہوا ہے ہمارے رائپورا سے لے کر وہاں تک ندی تک پانی ہے ادھا کالی مندر پہ پانی ہے بائے پاس سے لگی ہوئے چونکہ جرامین شیط میں ایک سوڑا کھیڑی پڑا رہی ہے ہماری بیر کھیڑی اور یہ سب دوبی ہوئی ہیں اور یہاں کل بھی لوگوں سے نے نکلنے کے لئے روڈ پر سبی جو ہے پالتو پرسو جو ہیں ان کو لے کر روڈ پر گرامبا سے نباز کر رہے ہیں اور باقی جو گاؤں ہیں وہ ابھی گاؤں والے گاؤں میں ہیں دیکھ رہے ہیں پانی کا جلستہ تیجی سے پڑھ رہا ہے ہمارے راجیب آواز میں بھی لگوک آٹھ پٹ پانی وہاں پر ہے لوگ وہاں بھی چندت ہیں اس کے علاوہ جو جکرہ پورا ہے وہ بھی پورا ڈوبا ہوا ہے نولک کی پوری ڈوبی ہوئی ہے ہماری جو مہل گانٹ والا جو پورا ڈوبا ہوا ہے دونوں ندھی کے بیچ میں پانی بہت ہے خام بابا ہمارے ڈوبا ہوا ہے شہری شیطر کی اگر ہم بات کریں تو جہاں پانی کی جو بھراہ ہوتا ہے وہاں سب جگہ پانی ہے پانیوں پانی مکہ مطری جی لگاتار مانٹک کر رہا ہے ڈی ایم نے کل ہی لگ دیا تھا بائیو سینہ سے مدد مانگی تھی اور ہیلیکپٹر آنے والے ہیں جو جہاں بہت زیادہ سنکٹ ہیں ان کو اب آئی مارک سے ریسکیو کیا جاتا ہے یہاں پر بیسر جن کرنے کے لئے ہم جا رہے تھے ہمارے شیطر جی کے پتا جی سانت ہو گئے تھے کل ان کا بیسر جن اوزہ گری نے کیا تھا تو ان کو باپ چاہی نہیں پا رہا ہے اس کارا لگتے ہیں ہم یہاں پر بیچ میں ہی جو بھی کریا کرام ہوتا وہ کر رہا ہے اس کو کاری اٹھانا ہوتا ہے یہاں یہاں ہوتا رہا ہے یہ کہ کہہی jin کو کٹھے کیلئے ہیں لیکن یہاں ہوتا وہ کہیں ہیں چل دوسرکت کر گئے ہم چل دوسرک تکٹ کر دائ KIM یہ آپ کو جو آپایا Calledو تران کیوں ہے یہاں پر جن اٹھانا ہوتا ہے جب Gas川 جن کا خانے پر یہاں تھے جب یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو رہاں وہاں تکٹ کر رہے تھے سیویل لائن چھیتر کے اگنیجی سکول میں بیتی رات سوٹ سرکیٹ کے کار آگ لگ جانے سے مہتو پون دستویت جل کر خاک ہو گئے جہاں پولیس پہنچی اور موقع معاینہ کیا گیا موسیقی موسیقی کچھ بار بھی تک کے ہیں اب وہ ہم ایک ایک جب دیکھیں گے تو ہم پتہ چلے گا کیا بچے تو کافی ایک ہیار پڑھتے ہیں تو ان کا ڈاکومنٹس الواریم رکھا تھا جن پر کام چل رہا تھا وہاں پہ باکی لگ بگ سبہ لاکھ تک سامان کا نقصان ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب پورا کمرہ بغیرہ پورا آگ سے ہم نے رات کو ہی کر دیا تھا ہنڈریٹ ٹائل پہ ابھی صبح پولیس کے عدیکاری بگر آئے ہیں انہوں نے بولا تھا صبح آ جائیے کیونکہ چارتہ پانی بھرا ہو گیا تھا تو آ نہیں سکتی تھی گاڑی تو ابھی آئے ہیں ان لوگ اور بول رہے ہیں کہ ہم رپورٹ بنا کے لے جا رہے ہیں میں ایسا ہی جے پی مالوی تھانا دیا دردیشہ آج یہاں پر کونسے سکول میں چاہاں بھرسان آئی سکول میں بھی جہاں کے پراجان نے یہ انسام نے سوچنا دیا کہ رات میں ہمارے آفش میں سار سرکٹ سے یا کھرنی کارڈوں سے آگ لگتی ہے جس سے بھی اتنار ٹی بی اور کمپوٹر کے سامان بغیرہ جل گئے ہیں جس کی رپورٹ درج کر لیے اور جانچ کی جا رہے ہیں ہاں مارک سیڈ اور اینل اور ایسا ریجیسٹر بغیرہ بھی جل گئے ہیں ریکارڈ نشٹ ہو گیا ہے آج ہی خبروں کو دیتا ہی پر براہ ماب دیتی رہیے گا ویدی سیب